بھارتی سپر ہٹ فلموں کے معروف ہدایتکار مہیش بٹ کا کہنا ہے کہ اب وہ مزید فلمیں نہیں بنائیں گے یہ بات انہوں نے گزشتہ روز میڈیا کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں بتائی جس میں انہوں نے اپنے فیصلے کے بارے میں تفصیل سے اگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ میں اب خود کو ہدایتکاری کے لیے موضوع یا مناسب نہیں سمجھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ میری کہانیاں اور فلم بنانے کا میرا انداز پرانا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی فلمی کریئر کے دوران پچاس ازدائد فلمیں بنائی ہیں میری فلموں کو کافی شہرات بھی ملی ہے لیکن موجودہ دور میرے لیے نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ میری نزدیک میری فلمیں آج کے دور کے لیے نہیں ہیں میں اب نئی فلم سازوں کو آگے بڑھنے کا موقع دینا چاہتا ہوں مہیش بھٹ نے کہا کہ نئی فلم ڈائریکٹرز آج کی نسل کی پسند اور ناپسند کو مدنظر رکھتے ہوئے فلمیں بنائیں گے جو وقت کی ضرورت دی ہے بھارتی فلم ساز کا کہنا تھا کہ آلیا بھٹ کی نئی فلم سڑک ٹو میری ہدایتکاری میں بننے والی آخری فلم ہوگی اس کے بعد مزید ہدایتکاری نہیں کروں گا مہیش بھٹ کی فلم کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے آشکی سڑک آرثہ راز مرڈر جیسی فلمیں ڈائریکٹ کی ہیں اس سے قبل مہیش بھٹ نے سنجدد کی انیس سو نینانوے میں ریلیز ہونے والے فلم کارتوس کے بعد سڑک ٹو کی ہدایتکاری کی تھی تہم کارتوس کے بعد بھی انہوں نے ہدایتکاری نہ کرنے کا عظم کیا تھا واضح رہے کہ مہیش بھٹ نے سال انیس سو ستر میں دستاویزی فلم سنکٹ سے اپنے فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا